ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کا وقت قریب آرہا تھا جیسا کہ ہم نے آخری خطبہ میں حج کے موقع پر کئی جگہوں پہ بار بار اشارتاً اس چیز کو محسوس کیا حجت الودا کے موقع پر جب آپ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے حرفات میں تو آپ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر تین کا ایک حصہ بھی تلاوت فرما کے لوگوں کو اس کی جانب ان کی توجہ مبزول کروائی اور جو صاحب فہم لوگ ہیں وہ اس سے بہت ساری باتیں سمجھ جاتے ہیں اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو عرائیکم نعمتی یہ رب العزت کی جانب سے ہے سورہ الحکیم کی آیت ہے کچھ مورخین کی تحریروں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں یہ اشارتاً یہ بات بھی کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اوہ پیپل نو پروفیٹ اور اپوسل بھی کم آفٹر می اور نو نیو فیت بھی بان تو اس سے بھی ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دکھا میں اس لمحے کی جانب اشارہ فرمایا اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرما دیا اللہ نے تو کہا کہ میں نے دین مکمل کر دیا ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی این اللہ کی رضا کے مطابق کلمات ادا کیے کہ اب نہ کوئی اور پیغمبر آئے گا اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور اب آپ لوگ کے لیے کوئی نیا دین نہیں آئے گا ہم چونکہ وسال کی بات کر رہے ہیں اس لیے میں نے یہ ایکزامپل وہیں سے لے کے آپ کو کوٹ کی کہ آخری خطبہ میں آپ نے یہ فرمایا تھا پھر وہاں بھی آپ نے جب ارکان اسلام کی جانے بشارہ کیا تو اس میں دو چیزوں کا تذکرہ اس میں بھی موجود تھا اور وہ یہی تھی کہ میں تمہارے پاس قرآن حکیم اور اپنی سنت چھوڑ کے جاؤں گا اور ان کو اگر تم ان کی تقلید کرتے رہے تو کوئی بے راہ روی تمہارے راستے میں نہیں آسکتی بے راہ راہ روی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا کسی جگہ پہ بھی تم لڑکھڑاؤگے نہیں اگر تم نے قرآن پہ عمل کیا اور میری سنت پہ عمل کیا کیا